اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ٹیٹوریل اپنے نیو دوستوں کے لیے ہے جو لوگ فار ایکس میں نئے ہیں فار ایکس میں ٹریڈنگ کے لیے تین قسم کے پیئرز ہوتے ہیں اور ان تین قسم کے جو پیئرز ہیں ان کے اندر جب ہم کام کرتے ہیں تو ان کا مارکیٹ کی کلوز اور مارکیٹ کا اوپن کی ٹائمنگ بھی الگ ہوتی ہے اپنے ایمٹی فور کو اوپن کریں آپ نے سب سے زیادہ تو جو فار ایکس میں شہور ہے وہ کرنسی پیئرز کے حوالے سے یورو یو ایس ڈی ہو گیا جی بی پی یو ایس ڈی ہو گیا یو ایس ڈی جی پی وی ہو گیا اور تقریباً ایٹی پرسنٹ سیمٹی فائی پرسنٹ لوگ صرف ان پیئرز بھی کام کرتے ہیں اگر ان کو دیکھیں گولڈ سلور آئل وغیرہ بھی انہی کے اندر آ جاتے ہیں اور یہ جو پیئرز ہیں کرنسی پیئرز ہو گئے ان کے اندر گولڈ ہو گیا یہ ویک میں پانچ دن ہم ان پر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں پانچ دن کے لیے یہ چوبیس گھنڈے پاکستان کے ٹائم کے مطابق اتوار والے دن جب گزرتا ہے سوار والے دن رات کے تین بجے صبح کے تین بجے سردیوں کے موسم میں مارکیٹ اوپن ہوتی ہے اور اسی طرح جمعہ والے دن جب ختم ہوتا ہے ہفتے والے دن جب سٹارٹ ہوتا ہے تو تین بجے مارکیٹ کلوز ہو جاتی ہے یہ جو پانچ دن ہیں ان پانچ دنوں کے درمیان میں کوئی بھی چھٹی نہیں ہوتی اور آپ صبح شام کسی بھی ٹائم ان پر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں دوسرے پیئر اگر ہم سیمبل پہ جاتے ہیں تو آپ کو مختلف چیزیں ملیں گی سی ایف ڈی انڈیکسز فار ایکس میجر فار ایکس کراسز اور کرپٹو کرنسی مختلف چیزیں فار ایکس انرجیز ہیں فار ایکس گوڈز ہو گیا اور دوسری قسم کے ہیں فار ایکس میں فار ایکس انڈیکسز فار ایکس سٹارکس کہہ سکتے ہیں انڈیکسز کہہ سکتے ہیں یہ مختلف ملکوں کی سٹارک مارکیٹ کے ہیں اور ان کے ٹائمنگ ڈیلی الگ ہوتی ہے ان کے اندر بھی ایک ویک کے اندر پانچ دن کام کرتے ہیں لیکن پانچ دن چوبیس کھنٹے کام نہیں کر سکتے یہ دیکھیں اس کے اندر نسطک ہے ڈیکسی ہے اور نکی ٹو ٹو فائیو ہے مختلف ہیں یو ایس ڈالر ہے یو ایس ڈی کے انڈیکس ہیں ان کے اندر مہینے ہیں ایک ہفتے میں ہم پانچ دن کام کر سکتے ہیں اور پانچ دن میں چوبیس کھنٹے کام نہیں کر سکتے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو کرنسی پیرز ہیں اس ملک کی مارکیٹ چاہے اوپن ہو چاہے بند ہو ہم ٹریڈنگ کر سکتے ہیں صبح بھی کر سکتے ہیں شام بھی کر سکتے ہیں مارکیٹ اوپن ہو تب بھی کر سکتے ہیں مارکیٹ کلوز ہو تب بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو انڈیکس ہیں سٹاک ہیں ان کے اندر جب یہ یو ایس ڈی کا یو ایس کا اے کا انڈیکس ہے یو ایس 30 بولتے ہیں جس کو زیادہ تر مشہور ہے اس کے اندر صرف ہم اس ٹائم میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں جب یو ایس ای کی سٹاک مارکیٹ اوپن ہوتی ہے یو ایس ای کی سٹاک مارکیٹ اوپن ہوتی ہے فرض کریں پاکستان کے انڈیکس ہے تو پاکستان کے انڈیکس کے اندر ہم کام ڈیلی کر سکتے ہیں ایک منٹ میں یہ دیکھتا ہوں یہ شو آل کا دیتے ہیں تو اس کے اندر اب بھی دیکھیں تو پاکستان کا فرض کریں سٹاک مارکیٹ کا پاکستان کے انڈیکس ہے تو پاکستان کے اندر ہم کام کر سکتے ہیں ایک منٹ جب پاکستان کی مارکیٹ اوپن ہوتی ہے صبح نو بجے سے لے کر شام تین بجے تک یا چار بجے تک یا پانچ بجے تک مطلب جس طرح مارکیٹ اوپن ہوتی ہے ان ٹائم پہ ہم کام کر سکتے ہیں اور ان کا زیادہ ترکہ آٹھ کھنٹے ٹائم ہوتا ہے اور آٹھ کھنٹے کے اندر ہی ہم کام کر سکتے ہیں یہ ڈیلی اس کی چھٹی ہوتی ہے آٹھ کھنٹے کام ہوتا ہے اور آٹھ کھنٹے کے علاوہ اس کے اندر ہم دی ون پھر اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ڈیلی ایک گیپ دیتا ہے اور ڈیلی اس کے چھ گھنٹے سات گھنٹے آٹھ کھنٹے ہیں تقریباً زیادہ ترکہ آٹھ کھنٹے چل رہا ہے آٹھ کھنٹے اس کا ڈیلی کے اندر بار کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک انڈیکس ہیں اور ایک انڈیکس پہ ہم ویک میں پانچ دن تو ہم کام کر سکتے ہیں لیکن پانچ دنوں میں ہر دن چوبیس کھنٹے کے نہیں ہوتا بلکہ اس کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے اور اس مخصوص ٹائم کے اندر ہم کام کر سکتے ہیں ڈیلی کے آٹھ کھنٹے تقریباً تیسری چیز ہے اگر ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں فاریکس ٹاک مارکیٹ کے اندر تو تیسری چیز ہمارے پاس ہے کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی سے شاید کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو ناواقف ہوگا بٹکائن جیسا کہ ہو گیا بیٹی سی یو ایس ڈی ہو گیا لائٹ کائن ہو گیا یا بٹکائن ہو گیا چل جو بھی ہو گیا تو بٹکائن کے اندر ہم آٹھ زار بہتر بھی ہے تو بٹکائن کے اندر ہم پورے ویک کام کر سکتے ہیں اور ڈیلی چوبیس کھنٹے کام کر سکتے ہیں مہینے کے اندر تیس دن کام کر سکتے ہیں جو کرپٹو کرنسی ہیں ان کے کوئی چھوٹی نہیں ہوتی ایک منٹ کی بھی چھوٹی نہیں ہوتی صبح دوپیر شام جب چاہیں ہفتہ ہو اتوار ہو جمعہ ہو دن ہو رات ہو ان کے اندر ہم کام کر سکتے ہیں اور ہمیں ان کے اندر کام کرتے ہیں تو تین قسم کے پیرز ہیں تین قسم کے سٹاک مارکیٹ کے اندر ہم ٹریڈنگ کے ہیں ایک سب سے پہلے ہمارے پاس کرنسیز ہیں گولڈ ہے آئل ہے سلور ہے اس چیز کی ساری چیزیں ان کے اندر ہم ایک ویک کے اندر پانچ دن کام کر سکتے ہیں اور جو پانچ دن ہم کام کرتے ہیں وہ چوبیس گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے چوبیس گھنٹے ہم ٹریڈنگ ایک ویک کے اندر کر سکتے ہیں ٹریڈنگ کے اندر دوسری قسم ہے سٹاکس کی یہ بھی ان کے بھی ہفتہ اور اتوار کو چھوٹی ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کرنسی پیرز کی چھوٹی ہوتی ہے ہفتہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے ایک ویک کے اندر پانچ دن ان پر ہم کام کر سکتے ہیں لیکن پانچ دنوں میں چوبیس کھنٹو کا ورکنگ ٹائم نہیں ہوتا ہر پیر پر بلکہ آٹھ کھنٹو کا ورکنگ ٹائم ہوتا ہے اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر انڈیکس جو ہے وہ ایک ٹائم پر سارے آن ہو کوئی صبح کے ٹائم آن ہوتے ہیں کوئی شام کے ٹائم آن ہوتے ہیں کوئی صبح تین بجے آن ہوتے ہیں کوئی شام ہم ساڑھے پہنچ ساڑھے شئے بج آن ہوتے ہیں کوئی دن ایک بج آن ہوتے ہیں مختلف طریقے مختلف پیرز ہیں اور مختلف طریقوں سے یہ آن ہوتے ہیں اور آٹھ گھنٹے ٹائمنگ ہوتے ہیں اور مختلف ٹائم پہ ان کی کلوزنگ بھی مختلف ہوتی ہے اوپن بھی مختلف ہوتے ہیں تقریباً آٹھ گھنٹے کے لگ بگ ہر جو انڈیکس ہے یہ ڈیلیز پہ ہم کام کر سکتے ہیں اس کے لابے اس کی مارکیٹ کلوز ہو سکتے ہیں ہم ٹریڈ کلوز یا ٹریڈ اوپنننگ کر سکتے ہیں تیسری چیز ہے کرپٹو کرنسی کی کرپٹو کرنسی بند ہوتی نہیں مارکیٹ بند نہیں ہوتی مارکیٹ میکر بروکر نہ ہو وہ خود بند کر دے تو الگ بات ہے لیکن کرپٹو کرنسی کی دنیا کے اندر کسی بھی بروکر کے اندر نہیں ہوتی کلوزنگ نہیں ہوتی یہ ہم پورے بیک کے اندر ہم کام کر سکتے ہیں پورے منت کے اندر ہم کام کر سکتے ہیں اور پورے سال کے اندر کام کر سکتے ہیں ہفتے دوار کو بھی کام کر سکتے ہیں تو آج ہمارا جیسٹ یہی ٹاپک تھا اکثر دو سوال کرتے تھے کہ مارکیٹ کس ٹائم آن ہوگی کس ٹائم بند ہوگی کون سے پیر کس ٹائم آن ہوگا سٹاک مارکیٹ انڈیکس وغیرہ کرپٹو کرنسی وغیرہ تو آج کے انفارمیشن ان کے لئے بہت اچھی ہوگی بس اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں لازمی یاد رکھیں اللہ حافظ